غزہ میں جبالیہ کیمپ پر غاسب اسرائیلی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں غاسب اسرائیلی حکومت کے جنگی تیاروں نے آدمنگل کو غزہ پٹی کے شمال میں واقع جبالیہ کیمپ پر وحشیانہ بمباری کر کے کم سے کم پچاس مظلوم فلسطینی کو شہید کر دیا ہے خبر رسائن ایجنسی شہاب کی رپورٹ کے مطابق غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اسرف القدرہ نے بتایا کہ غاسب اسرائیلی فوج نے المہمدانی اسپتال کے بعد یہ دوسرا بڑا قتل عام کیا ہے ترجمان کے مطابق غاسب اسرائیلی فوج کی وحشیانہ جاریت میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہوئے ہیں ترجمان کا کہنا تھا کہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق کم از کم پچاس فلسطینی شہید ہو چکے ہیں لیکن گھنی آبادی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ شہید ہونے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد المہمدانی ہسپتال سانحہ کے شہدہ کے برابر ہو جائے یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے واضح رہے کہ تین ہفتے سے غاسب اسرائیلی حکومت غزہ کی پٹی کے مظلوم اور نہتے عوام پر وحشیانہ حملوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور غاسب فوج نے صرف رہائشی امارتوں کو نشانہ بنا رہی ہے بلکہ سکولوں اور ہسپتالوں پر بھی بمباری کر رہی ہے جس کے نتیجے میں ہزاروں فلسطینی شہید ہو چکے ہیں شہید ہونے والوں میں بچوں عورتوں اور بڑھے افراد کی تعداد زیادہ ہے غزہ شہر کے شمال میں واقع جبالیہ کمپ غزہ کے آٹھ پناہ گزین کمپوں میں سب سے بڑا کمپ ہے اقوام متحدہ نے جولائی دوہزار تیس میں یہاں کا جو ڈیٹ آئی کٹھا کیا اس کی مطابق یہاں ایک لاکھ سولہ ہزار فلسطینی پناہ گزین ریجسٹر تھے انیس سو ارتالی کی جنگ کے بعد جبالیہ کمپ میں آبادکاری شروع ہوئی تھی یہ ایک چھوٹا لیکن گنجان آباد علاقہ ہے جو صرف ایک اشاریہ چار مربع کلومیٹر پر محیط ہے اور زیادہ تر رہیشی عمارتوں پر زیادہ تر رہیشی عمارتوں پر مشتمل ہے جبالیہ میں سولہ سکولوں کوئی عمارتوں میں چھبیس سکول قائم ہیں یہاں پناہ گزینوں کے پناہ گزینوں کے پناہ گزینوں کے ایک خوراک کی تقسیم کا مرکز دو سیٹ مراکز ایک لیبریری اور ساتھ پانی کے کوئے بھی ہیں